رائے پور سے بڑی خبر مل رہی ہے آئین ایچ ہری بھومی کی خبر کا بڑا اثر ہوا جہاں پر ریت گھاٹوں میں عوید اتخنن کا معاملہ ہے پرشاہ سن نے شروع کیا کھنن مافیا کے خلاف کاروائی تو پرشاہ سن نے شروع کی کھنن مافیاوں کے خلاف کاروائی آرنگ میں چین مشین زبط ہو گئی ہے گریہ بند نوہ پارہ پرسدہ سے مشینیں زبط ہوئی ہیں ابھی تک پانچ مشینیں اور گیارہ ہائیوہ زبط ہو گئے آئین ایچ 24-7 ہری بھومی نے پرمکتہ سے اس وشہ کوٹ آیا پردیش بھر میں عوید ریت اتخنن کی خبروں کو ہم دکھا رہے ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے اس کا اثر یہ دیکھنے کو بلا ہے کہ اب کاروائی ہونا شروع ہو گئی ہے دھڑا دھڑ کاروائی ہو رہی ہے ریت مافیا خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے سرکار کا کئی جگہوں پر ریت کھنن ہو رہا تھا اور ہری بھومی آئین ایچ نے اس کو پرمکتہ سے دکھایا یہ این جی ٹی کے آدیش کی اوہیلنا بھی تھی اور ندیوں کو چھلنی کیا جا رہا تھا اور اب عوید ریت اتخنن پر پوری طرح سے بین لگانے کے بعد تابر توڑ ایکشن کی کاروائی شروع ہو گئی ہے یہ ریت مافیاوں کے خلاف آئین ایچ اور ہری بھومی کی خبر کو دکھائے جانے کے بعد ادھر منتری شیام بیہاری جیسوال کا بیان آ گیا کالیکٹر نے بھی اس پر سنگیان لیتے ہوئے کہا کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ پردیش بھر میں یہ ریت کے عوید اتخنن کی خبریں جو ہم دکھا رہے تھے اب اس میں زبطی کی کاروائی شروع ہو گئی ہے یعنی عوید ریت اتخنن جو کرتے ہیں ان پر کاروائی شروع ہوئی سکتی شروع ہوئی اتخنن کو کاروائی کر روکا جا رہا ہے آرنگ گریہ بن نوپارہ پر سدا سے مشینے زبط کی گئی ہیں ابھی تک پانچ مشینے اور گیارہ ہائیوہ زبط ہوئے ہیں اور اس بیچ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شیلیش پانڈے جی نیشنل بیورو ہیڈ ہیں شیلیش جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک بار پھر سے آئینیش چوڑی فور سیون اور ہری بھومی کی خبر کا اثر ہوا ہے اور اثر بھی اس طرح سے کہ تابر توڑ کاروائیاں ہو رہی ہیں چھتیز گڑ میں بلکل لگتار آئینیش ہری بھومی اس بات کو اٹھاتا رہا ہے کہ انجیوٹی کے روک کے باوجود پرشاسن کے آدھے اس کو دھتا بتاتے ہو جس طرح کھنن مافیا اوید بے خوف ہو کر ہم نے جو اپنے درشکوں کو دکھایا وہاں پہ ڈرون کی تصویروں کے مادیان سے کس طرح وانوں کا میلہ لگا ہوا رہتا ہے گھاٹوں میں اور ندیوں کا سینہ چیز کا جس طرح سیکرو ہجاروں ٹن ریت پرشاسن کے نات کے نیچے دھرلے سے یہاں پہ جو اٹھایا جا رہے تھے اس پر لگتار ہم خبر دکھا رہے تھے بھاری بھومی نے مکتر سے پرکاشت کیا اور آج پورے دن آئینیش نے ایک مہم کے طور پر اس کو درشکوں تک پہنچایا کہ کس طرح اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتایا کہ پرشاسن جن کو جو جمعیدار ہیں ان پر کاروائی کرنے کا انہیں روکنے کا جن کے اوپر جمعیداری ہے وہ کہیں کہیں اپنی بھومی کا نہیں نبھا رہے ہیں کہیں پر بھی ایک ادھکاری یا ایک بھی ہمیں اڑن دستہ کے ٹیم نہیں دیکھی ہمارے سمجھ آتا ہوں کو پوری کاروائی کے دوان کہ کہیں پر کوئی کاروائی کے لیے سجگ ہو ایک بھی کھنیج بھی بھاگ کا کوئی بھی ایسا ادھکاری مستہد نظر نہیں آیا اور دھرلے سے کہیں کہیں پر بیس بیس گاڑیاں لگی ہے کہیں پوکلن سے ریت نکالے جا رہے ہیں کہیں جیسی بھی سے روت نکال جا رہے ہیں چین مسینیں لگا کے رکھی گئی ہے وہاں پر سیکھ روٹن ہجار روٹن جو ہے بے خوک بے دھڑلے سے وہاں پر کوئی ہے اور لگتار ہماری اس مہم کا جو ہے یہ اثر ہوا ہے اب کی رائیپور میں ہی رائیپور جلے میں ہی قریباً قریباً تیرہ جگہوں پر کاروائی کی گئی ہے جس میں آرنگ، ابنپور، گریابن، نوپارہ، کمہاری، مندیر حسو گوبران آوپارہ، یہ تمام جگہ پہ کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی کے دوران چار جو ہیں وہ پانچ چین مسین جس کے مادیم سے ریت جو ہے وہ خنن کے جاتا ہے وہ جبت کی گئی ہے اور سانت ہی گیارہ ہائیوہ جن کے مادیم سے پریوہین کیا جاتا ہے اس آوید ریت کا وہ جبت کی گئی ہے پرشاہسن کے دوران اور سانت ہی جو پرشاہسن نے ایک جو نوڑ جاری کیا ہے میڈیا کے لیے اس بھی یہ کہا گیا ہے کہ لگاتار اس طرح کے کاروائی جو ہے وہ کرائی جائے گی اور ریت خنن کا کار پورت بین کرائے جائے گا یہ پرشاہسن سنیشت کر رہی ہے اور جمہداری لے رہی ہے کہ ستت کاروائی بھی کی جائے گی اور ستت نگرانی بھی کی جائے گی تو سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اثر آئین شریبومی کے خبر کا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس درشکوں تک یہ پہنچایا تھا پرشاہسن تک پہنچایا تھا کہ آپ کی ناک کے نیچے اس طرح ریت گھاٹوں میں اوید خنن ہو رہا ہے نہ کیول رائپور بلکہ پورے پردیس میں چاہے جسپور کی بات کر لے جانجگیر کی بات کر لے بلاسپور کی بات کر لے بیمی طرح کی بات کر لے گریہ ابن کی بات کر لے آرنگ کی بات کر لے ابنپور کی بات کر لے تمام پورے پردیس میں یہی نجارہ دیکھنے کو ملا ہمارے سمادھ آتاؤں کو کی ارپا ندی ہو چاہے وہ کھمریا کی ندی ہو چاہے ماندی ہو چاہے شیونات ہو چاہے کھارون ہو ہر جگہ وہانوں کا میلہ لگا ہوا ہے بڑی بڑی مسینوں سے ہجاروں ٹندے بلکہ چیئے کہہ رہے ہیں آپ اور شیلیس جی ہم ندیوں کو بچانے کی بات تو کہتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کے ان کو جو چھلنی کیا جا رہا ہے اسے روکنا ضروری ہے اور پریاورن کی رکشہ کے لیے ایک مہتپون قدم آئینس 247 ہری بھومی نے اٹھایا ہے ہم اسے آگے جاری رکھیں گے حالانکہ آپ نے کہا کہ یہ سنشت ہو اس کی مارکٹنگ اس کی بات بھی اب جو سممندت ادھکاری ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ ہے اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو آپ کو بتا دے کہ مانٹرنگ بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح کی خبریں لگتا چرچاؤں میں آتی ہے لیکن کاروائی صرف دکھاوے کے لیے یا جب تک ہوتی ہے جب تک ہی میڈیا میں اسے اٹھایا جاتا ہے اب واقعی پوری طریقے سے اس پورے عوید ریت خنن کو ختم کرنے تک ہی کاروائی جاری رہے گی اس پر ہماری نظر رہے گی فلال آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑی خبر یہ کہ عوید ریت کے عوید خنن پر بین لگا ہری بھومی آئینس کی خبر کا اثر ہوا اور آئینس 247 نے اس خبر کو ہری بھومی نے پرمکتہ سے اٹھایا تھا اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پورے راج میں تابر توڑ ایکشن لیا جارہا ہے عوید ریت خنن مافیاؤں کے خلاف